آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں شکریہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک اکبر نامی بہتی مہنتی کسان رہتا تھا اس کے دو بیٹے علی اور سلیم تھے لیکن وہ دونوں کام نہیں کرتے تھے اکبر اپنے بیٹوں اور کھیتوں کے مستقبل کے بارے میں افسردہ رہتا ایک دن وہ بھینسوں کی دیکھ بلک کرتے پانی سے فیصلکار گر پڑا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور چار پائی پر پڑ گیا اکبر کو ایک ترکیب سوجی اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا میں نے اپنے کھیتوں میں خزانہ چھپا رکھا ہے تم دونوں وہ خزانہ تلاش کرو اور آپس میں بانٹ لو دونوں بیٹے بہت خوش ہوئے انہوں نے کھیتوں میں جا کر تلاش شروع کر دی علی ایک سیرے سے شروع ہوا سلیم نے دوسرے سیرے سے شروع کیا صبح سے شام ہو گئی انہوں نے کھیتوں کو مکمل خود دیا لیکن انہیں کوئی خزانہ نہ مل سکا دونوں بیٹے تھا کہار کے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور بتایا کہ کھیتوں میں انہیں کوئی خزانہ نہیں ملا اکبر نے بیٹوں سے کہا پیارے لڑکو اب تم نے کھیتوں کو کافی ہاتھ تک خود دیا ہے کیوں نہ اب ہم ان کھیتوں میں فصل بہو دیں بیٹے کھیتوں میں فصل کو بونے میں لگ گئے اور اس طرح دن گزر گئے جلد ہی فصلیں سر سبز اور شاداب ہو گئیں بیٹے اب بہت خوش تھے والد نے کہا بیٹو یہ وہی اصلی خزانہ ہے جس کے بارے میں میں نے تم لوگوں سے ذکر کیا تھا اب علی اور سلیم کو سمجھ آ گئی کہ ہماری مہنر سے کتنی اچھی فصل ہوئی ہے اور اس فصل کو منڈی میں بیچ کر اچھا خاصا منافع کمائیا اور اس طرح اسلم اور علی کا باپ بھی ان دونوں سے خوش ہو گیا جلس فال ڈیوز جلس کے بنو